بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی جیشیہ دربارے بدونی چاہیو بہت بڑی دعا پہ مقدام ما حسین دی تو ان کسے دا محتاج نہ کری میں سمیت انتظار نہ کرنا رئیس ابباس دیاں جتنیاں پریشانیاں مظلوم دے دکھاں دا صدقہ مالک دور فرما دے تو آڑے بچیاں بچیاں دے جڑے مسائلن بحکم شریعت محمد دی 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 جتی دا صدقہ مالک حل فرما دے سنو دے مولی چھو تے بلکل مقتصر تسی سچین دے پہ سو میں ممبر شرط سلوات با جماعت ایک فرمان سنو تے کسی دے پہلے پہلے کھیر سنو ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بے مثال ہے نواب کربلا دے ایک فرمان تے کسی دے بھائی توجہ فرماو سورج میرا پتریر نہیں میرے بعد پاکستان دے محبوب دا کر اپنی مثال ہوں زوار حبیب سورج میرا پتریر نہیں بچا چیز پتر پڑ دے تو میں دو گھنٹے لیٹھو نہیں اس اپنے ٹیم تے لانا ہے لیکن یاد رکھو ایسے ملنگ بھی یلی نے بزرین کسے ملنگ دا دن کیتا ہے اس اپرن نہیں دیتا کسے ملنگ دا دن کیتا ہے اس اللہ نے مولا دیکھ فرمان سنو جی کسی دے پڑھو ماشاءاللہ سنو پسن دے ہو کوئی تشریح نہیں زیادہ محنت اتھے کرنی دی جنہاں شنن دی اٹکل نہ ہوئے جنہاں دے بچے ہیں دی غزادنا علی ہے میں کتنے فضل پس نبابِ کربلادہ فرمان شہنشاہ فرمان انجیڑا بندہ نجف شرف میرے بابِ علیدِ شہرج نمازِ واجب پڑھ کے رات سمپوے مولا فرمان انجیڑا بندہ نمازِ واجب پڑھ کے میرے بابِ علیدِ شہرج نجف شرف ایک رات سمپوے امام حسین فرمان انجیڑا بندہ ست سو سال دی عبادت افضلِ علیدِ شہرج سوڑا ست سو سال دی عبادت افضلِ باجوہ صاحب دی مالک زندگی کا بہت خدمتگار بہت خدمتگار نہیں تم اندرو فٹے ماشا ساری دعا ہے علیدِ شیعہ فٹے تو بھائی توسی فٹے ہوتے ہیں ایسی فٹے نہیں تو ساڑے علا حال کوئی نہیں اے توالی وجہ توسا رکھ اور بوجہ حسینِ ملی علیہ ناو جی کسیدہ پڑھو دیں کسیدہ توانے بچہ نو بھی یاد ہے کیونکہ ماحول ہونے جازت نہیں دیں دے جو میں نے بھی مجلس پڑھا آپ نے گھرہ جو نکلے ہو کہ اس پاک محفلی چلیے اس پاک جگہ تے چلیے جتھے ساہ لینہی سواب کیا کہنے یہ تھے ساہ لینہی سواب سارے عبادہ کیتا ہے اس مسجد چلیے جتھے عبادت مرکز مرشد علیہ اس نمازچ رلیے جس نمازچ عبادت مرکز مرشد علیہ اے تہے تھاڑی ساڑی سوچ میں خدا بند عالم دی سوچ کسنا چانا ذہن تیاروں میں پڑھئی بھائی ہم خدا بچاندہ ہر ویژ علیہ علیہ ہی ہو خدا بچاندہ ہر ویژ سادقیال محمد فرمائزن یہ رب اللہ اپنی زندگی سے ہیک مرتبہ میرے داد علیہ دانا چاوے سولہ ہزار قرآن بے ختم دا سباب پھر فرمائزن تیرا میرا پڑھے ہو یا نہیں سادقیال محمد سولہ ہزار پڑھے ہو قرآن دا سباب حادری خدا بچاندہ ہر ویژ خدا بچاندہ ہر ویژ خدا بچاندہ ہر ویژ علیہ علیہ حوامی دیدے رہو علیہ 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 عبادتاندہ ہر ویژ علیہ علیہ عبادتاندہ ہر ویژ دیدے رہو علیہ علیہ یا علیہ ماشا عبادتاندہ ہر ویژ علیہ علیہ اللہ پاک اگر تیرے میرے امام نازل فرما دیں جناب حضرت ابو طالب علیہ سلام دی حمیلی تو اس تو عزت اللہ گھر ہی کائنات کوئی لیکن جلال پر جتا لے آؤ اللہ پاک نے آپ نے گھر در فیصلہ کیوں کی تا تُسی ایسی نہیں جاندے خدا جاندہ خدا جاندہ ہی جو آونا لے زمان بند علی نال اندرو چلا کی کرے سمجھ کہ میں اپنے گھر نازل کر کے قانون بنا دے وہاں تھے انہ دے مو تھے زپ لہ یاد رکھو جڑا مولد فضائل چھ نہیں پہ بولتا سمجھو زپ لگ سنی رہ شیئے شیئے رہ عباد تاندے اثر ویچ علی علی اللہ نے اپنے گارج کیوں نازل کی تازن تیار وین کیوں تاندے کہ پہلے میرے گھر میں چھ علی علی کہ پہلے میرے گھر میں حد علی علی عظیم مجمع آل شاہ قسم رسول دے پتران دی ماں پتر ہی نہیں جایا بندہ در مارے بطولی چاہوے سال آئندہ پہ بولے نہیں شیر میں پڑھا لگا انگر شیر سمیارتے ہوئے تے آخری ستر تے جنہ جنہ پیرچ نجف دے والی نے طاقت رکھی جنہ جنہ پیرچ نجف دے والی نے طاقت رکھی آخری ستر تے پیراتے کھلو کے تائید علی واسطے اٹھنا ہے عظیم مجمع سنیے سنی رہو شیئے شیئے رہو دیں تیاروں ہیں جنہ جنہ پیرچ نجف دے والی رکھی شیر سمیارتے ہوئے پیراتے کھلو کے جنہ پیری جان لگتنا کھلو دے والی تے آنا جنہ پیری جان لگتنا کھلو دے والی اٹھنا یمات می دی سارے پلو سارے یمات می دی کبرویت یمات می دی کبرویت یمات می دی بولا بولا سا خیلال کلندر یمات می دی